تو دوستو آج ہوگئے چودہ جنوری دو ہسار اکیس بیہار سمیت دیش دنیا کی بڑی حطار سمچہ لے کیا سفاپ کے لئے چلی فرافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فرافر چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ اسی طرح یہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کین سرکار کے کھیشے قون کی ورود میں کسانوں کے اور سے کیا جا رہے پردشن کے چلتی ہڑیانا کی بھاچپا ججپا گڑبندت سرکار کی دکتیں بڑھنی لگی ہے ججپا نیتا اور اپ مخ منتری دوشن چوتالا نے بدوار کو پردھار منتری نڑے نمودی سے ملقات کر انہیں ساری استثیت سے اوگت کر آیا ہے اس کے پہلے منگلوار کو چوتالا نے اپنے ویدھائکوں سے چرچہ کرنے کے بعد مخ منتری منوح لال خٹر اور ارن پرمخ نتاؤں کے ساتھ گرہ منتری امیشہ سے ملقات کی تھی آپ کو بتا دیں کہ کسان آندرون کی آنچ ہڑیانا کی منوح لال سرکار تک پہنچنے لگی ہے سرکار میں بھاچپا کی صحیح یوگی ججپا اس مدی پر دو فار ہے اور اس کے آدھے سے زیادہ ویدھائک آندرون کے ساتھ ہے اس سے پریشان چوٹالا اس کا جلد سے جلد سامادھان چاہتے ہیں کانگریز بھی کسان آندرون کو لے کر دباؤ بنا رہی ہے جس سے ججپا کی ویدھائکوں کی ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے ایسے میں دوشنط نے پہلے مخ منتری کے ساتھ مل کر امیشہ کو ساری استثیتی سے اوگت کر آیا اور اب پردہا منتی نے انمودی سے بھی ملقات کی ہے آج کی دوسری بری خبردیش میں سولہ جنوری سے کورونا مہماری کے خلاف ٹکا کرن ابھیان شروع ہونے والا ہے پہلے فیز میں ہیلڈ کیر ورکرز کو ویکسن لگائے جائے گی لیکن اس سے پہلے ہی مہاراشت اور کے ان سرکار کے بیچ بیواد ہو گیا ہے دونوں سرکارے ٹکا کرن کو لے کر آمنے سامنے آ گئی ہے مہاراشت کے سواست منتری راجش توپی دوارے لگائے گئے راججے کو کم ٹکے کی خوراک کے ملنے کے آروپ کے بعد کے ان سرکار نے پلٹوار کیا ہے کہ ان سواست منترالے نے بدوار کو ٹویٹر کے ذریعہ آروپ کو خارج کر دیئے ہیں منترالے نے کہا کہ کسی بھی راج سے بھید بھاؤ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے سواست منترالے نے کہا کہ کووی شیلڈ اور کووکسنگ کے شروعاتی دو سبھی راججے اور کین شاسیت پردیشے کو ہیلڈ کیئر وڈکرز کے ڈیٹا بیس کے عنوپات میں مہیا کرائے گئے ہیں اس معاملے میں منترالے نے کئی ٹوٹس کیے ہیں اس نے کہا کہ اس لیے ویکسین ڈوز کے آونٹر میں کسی بھی راج کے خلاف کوئی بھید بھاؤ کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے آج کی تیسی بڑی خبر کانگریس نے بدوار کو کین سرکار پر سپریم کورٹ میں دیئے حلف نامر میں جھوٹ بولنے کا آروپ لگایا ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے سمجھ گلت تتھی پیش کرنا اور ماننا کا معاملہ بنتا ہے اس معاملے میں کوئی بھی یاچیا کرتا آدارات کے سامنے یہ معاملہ اٹھا سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ کانگریس پارٹی کے پروکتہ ابھی شیخ منو سندھوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان تینوں کارونوں کو لے کر ایک آرٹی آئی کاریکرتار نے دیسمبر میں جانکاری مانگی تھی ان آرٹی آئی کے جواب میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی چرچہ کی کوئی جانکاری نہیں ہے سرکار کی طرف سے عدالت نے داخل حلف نامے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار نے اپنے حلف نامے میں ورش دو ہزار میں بنائی گئی سیمیتی اور دو ہزار تیرہ اور دو ہزار سترہ میں موڈل ایکٹ کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان موڈل ایکٹ سے صاف ہے کہ کیندر کو کرشی کو لے کر پورے دیش کے لئے قانون بنانے کا کوئی ادھکار چھیتر نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار نے عدالت کے سمک کی غلط جانکاری دی ہے جو اومانہ کا معاملہ بنتا ہے آج کی چوتھی بڑی یہ خبر بیہار میں بڑھتے اپرات پر تیسوی یادم نے سیم نیتیش کمار اور پی ام موڈی پر قصہ تنجیہ آپ کو بتا دی کہ بیہار کی رازنی پتنا سمیت پردیش کے الگ الگ حصوں میں لگتار اپرات بڑھتی ہی جا رہی ہے پتنا میں انڈیو کے سٹیسن منیجر روپیش کمار سنگھ کو گولی مار کر ہتیا کے بعد صوبے کی راہ نیتی ایک بار پھر سے گرما گئی ہے نیتہ پرتیبہ تیسوی یادم نے منیجر روپیش کمار سنگھ کی ہتیا کے بعد پردیش میں بڑھتا کرائیم گراف کو لے کر بیہار کی نیتی سرکار سمیت کینٹ کی موڈی سرکار پر بھی تنج کسا ہے نیتہ پرتیبہ تیسوی یادم نے کہا ہے کہ بیہار میں گنڈا رات چل رہا ہے افرادی بے لکاں میں کہا ہے کہ مکھ مطلی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سی ام نہیں بننا چاہتے تھے تیسوی یادم نے کہا ہے کہ چناؤ پروپی ہم کہتے تھے کہ کوئی بھی بات ہو تو دلی میں آپ کا بیٹا بیٹھا ہے اب وہ جواب دے کہ روپیش سنگھ کا پریوار کیا آپ چھٹ منا پائے گا کیا آج کی پانچک بڑی یہ خبر اپنے بیانوں کو لے کر چرچہ میں رہنے والے سانسا ساکشی مہاراج نے ساکشی مہاراج نے اب آل انڈیا مجل سے اتحاد المسلمن کے چیف ساکشی مہاراج کو لے کر بڑی بات کہہ دی ہے آپ کو بتا دے کہ ان ناؤں سے سانسا ساکشی مہاراج نے کہا ہے کہ ساکشی مہاراج نے بیہار میں بھاچپا کی مدد کی تھی اور اب بنگال اور یوپی ویدھان سبا چناؤں میں بھی مدد کریں گے ساکشی مہاراج کے بیان سامنے آنے کے بعد سپاہ نے سب سے پہلے حملہ کیا ہے سپا پروقفتہ نوراک مدد کریں نے کہا ہے کہ ساکشی مہاراج کے بیان سے بھاچپا اور اصدود دی نویسی کے لشتوں سے پردہ ہٹ گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اصدود دی نویسی نے منگل بار کو ہی یوپی میں اپنے چناؤوی ابھیان کی شروعات کی تھی وہ سب سے پہلے سپا کے گھر آجم گھر پہنچے تھے سپاہ آجے اخلیش یادب آجم گھر سے ہی سانسد ہیں آپ کو بتا دے کہ اصدود دی نویسی کے نسانے پر سماجوادی پارٹی اور اخلیش یادب ہی تھی رہے اصدود دی نویسی نے کہا تھا کہ سماجوادی سرکار میں اخلیش یادب نے مجھے یہاں آنے سے بارہ بار روکا تھا اصدود دی نویسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ سماجوادی پارٹی زمین پر کہیں نہیں ہے وہ کیول فیس بک اور ٹویٹر پر ہی ہے آپ کو بتا دے کہ بیہارویدان سبچنو میں اصدود دی نویسی کے پارٹی نے دمدار اپس تھی درج کرائی تھی ان کے میدان میں آنے پر ہی بھاچپا کو فائدہ پہنچانے کے بعد کہی جا رہی ہے آج کے چھٹی بری خبر جاب سماجوادی پارٹی سرکار پر نشانہ سادھا ہے بیہار کو بچانے کے لیے یہ جو بھوم آپیا ہے کون بولا ہے بھائی پیچھے یہ بھالو مافیا ہے یہ جو جمیر مافیا ہے یہ سب انبھلو ہیں اپرات کو بڑھانے میں جن پرتنی دیپ سندک چھت اپرات اور اپرادیوں کو پورا پولٹیکل سسٹم کا سندرکشن ہے یہ لوگ کوہبر گھر میں سوئے رہتے ہیں اپرادی سواہگرات منہ سندرک اس بیہار کے نیتاؤں کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے ساہب گنج میں ایک بیٹی کو جتنا جلا دیا بلاتکار کر کے ایک بچی اپاہیس تھی موں گھونگی تھی بلاتکار کر کے ان کے دونوں ہاں کو پھوڑ دیا گیا ملوالی میں ہرلاکی میں ایک انجینئر لڑکا تھا اس کو جبردستی بھوما پیا ایک اکلوتا بیٹا تھا وہ ٹیچر ہے بجب پرپور میں مار دیا گیا ہر دن ایک جیلے میں کم سے کم آدھا درجن سے زیادہ ہے بلاتکار اور اپراد ہر چیزوں میں راج نتی اب جو ہمارے انڈیگو کے روپیس ہے ان کا کوئی اپرادیوں سے تو کوئی جھگ رہا تھا نہیں سوٹر نے اب روپیس کو مارا یہ سوٹر ہائر کس نے کہا اس کے پیچھے پیسہ کا کھیل یا اس کے پیچھے کوئی پولٹیکل ایجنڈا یا اس کے پیچھے کوئی لڑکی کا ایجنڈا اس لیے میرا ڈیمانڈ ہے اس کی سی بی آئی پاری آبشت ہے ایک کلومیٹر کے لیڈیس میں سارے ایم ایل ایم پی منتری مکمنتری بھی پچھ بیٹھے ہوئے اور اپرادی تھانے دار کی جبشی لگی رہتی اور وہاں مار کے چلا جاتا دو دو چاہوال بیپسائیت کا ابھی تک نہیں ملنا اور پورا پرشاشن چپی آپ کی جمعہ داری ہے اس کو جندہ نکالیے یا مردہ روپے سنگھ جی کا مڑر یا ایک گہری سادھیس ہے اور اس کے پرد کو کھولنے کے لیے سی بی آئی انکوائری سے زیاد ہے مجھ کو لگتا ہے کہ نیچے نہیں ہو سکتا سی بھی انکوائری آپ سکتا نیتیزی تین مہنہ اپراد مکت بیہار ہو سکتا ہے یادی آپ کا ٹھوڑ نرنے لیں میں نے پہلے بھی کہا تھا ایفی ڈی پیٹ کے ساتھ تین مہنے کا بھکت اب تین مہنے میں بیہار کی رازنیتی سے بہت دور پک ہویا جا یادی ایک اپراد ہی آپ کو بیہار میں مل گیا پھر آپ ہمیں بتائیے سراب بندی اپراد کا سب سے بڑا کارن بنتا چلا جا رہا ہے سراب بیہار کے لگ بھٹ چھوٹے اپرادیوں کو آج کروٹ پتی اور عرب پتی بنا دیا ہے ایک گھروں میں